سی سی یو سیکنری سکول کوٹر دوسری ڈی فائن پڑی تھی پولینامیاز پولینامیاز مین ایکسپریشن وید مینی ٹار ایسا جملہ جو کئی رقموں پر مجتملوں اور متغیر کی طاقت یا قوات مکمل آداد میں سے مکمل آداد ہوتے ہیں مطلب ایکس ہے وی ہے جو بھی ویریابل ہے اس کی پاور ہے مکمل آداد میں سے پادیٹ پاور ہو یا زیرو ہو مائنس نہ یہ پولینامیاز بتائی تھی تیسری ڈی فائن ہم نے پڑی تھی ریشنل ایکسپریشن یا ناتک جملہ ریشنل دا کوشنٹ آف ٹو انٹیجرز پی آف ایکس اوور کیو آف ایکس ویئر پی آف ایکس انڈ کیو آف ایکس آر ٹو پولینامیاز انڈ کیو آف ایکس ڈید نارٹ ایکوال ٹو زیرو مطلب ایسے نمبر جو اوور فار میں لکھے جا سکیں اور اوور والی ٹارم کیو آف ایکس زیرو کے برابر نہ ہو فار ایکس پلس ری اوور ٹو ایکس پلس ون پی آف ایکس بھی ایک پولینامیاز ہے کیو آف ایکس بھی ایک پولینامیاز ہے تو یہ ریشنل کہلے گا اس کی آگے اب وہ ایکسرسائز کے دو کوئسٹر میں نے کرا دیئے تھے ایکسرسائز کا پہلا کوئسٹر میں پوچھا تھا آپ سے بھئی پولینامیاز ہیں یا نہیں ہیں وہ آپ نے دیکھنے ہول نمبر میں پاور ہوگی تو کہیں گے پولینامیاز ادر ویس پولینامیاز نہیں ہوگا دوسرا سوال تھا وہاں پوچھا تھا ریشنل آر نات ناتک ہے یا نہیں ہے وہاں بھی آپ نے پی آف ایکس اوور کیو آف ایکس اوور فار میں لکھے گئے ہیں اور اوپر والا بھی ایک پولینامیاز اور پی آف ایکس کیو آف ایکس بھی پولینامیاز تو وہ کیا کہلاتے ہیں دونوں ریشنل ایکسپریشن کہلاتے ہیں اب ایکسرسائز کا تیسرا کوئیسن سٹارڈ کر رہے ہیں تیسرا کوئیسن کا فارس پارٹ فیکٹروائز کرنا ہے آپ نے یا سیمپلیفائی کرنا ہے فارس پارٹ اس کا وان ٹوئنٹی ایکس کیار وائی کیو زی فائیو اوور تھارٹی ایکس کیو وائی زی سکیار یہ لکھ دیا اب آپ نے سیمپلیفائی کرنا ہے زیرو زیرو سے ڈائریکٹ کراس کر دیں تری کے ٹیور سے کراس کر دیں تری وان زار تری فور زار اب فور ایکس لکھی میں پاوریں ایکس کی پاوریں لکھی میں دو تو اب آپ نے کیا کرنا ہے ایک ہی سیڈ پہ لکھیں ایکس کی پاور ٹو لکھئے بے سے ایک بار لکھیں یہ ایکس کی پاور ہے پلاس سری اوپر لے گے تو سائن چینج ہوگا مائنس سری ٹو مائنس بے سین تھی یہ بھی ایکس کی پاور ہے یہ بھی ایکس کی پاور ہے تو ہم نے پاوریں ڈی وائڈ فار میں ہو اگر اوپر لیں گے تو سبٹرائٹ کر دیے آگے ڈاٹ وائی کی پاور نے اسی طرح لکھوا دیں وائی کی پاور ٹری ادھر نہیں لکھی ہوئی تو پاور وان ہے اوور میں پلاس وان اوپر لیں گے تو مائنس ون ہوگا آگے زی کی پاور زی کی پاور لکھی ہوئی ہے اوور میں لکھی ہوئے زی کی پاور 2 پلاس کا اوپر لیں گے تو مائنس 2 میں نے شارٹ سٹیپ کر دیا ایکس کی پاور وائی کی پاور اور زی کی پاور ہی کٹھی کر دیا ایکس علیہ دا وائی علیہ دا زی علیہ دا کر دیا پاور اوور میں تھی اوپر لیں مائنس وائی کی پاور بھی اسی طرح نہیں لکھی گئی تھی وان تھی اوپر لیں مائنس کر دیا زی کی پاور بھی اوپر 5 تھی اوور میں 2 تھی اوپر لیں اسے مائنس اب اسے سمپلیفائی کرا دیں آپ 4x کی پاور مائنس 1 3 میں سے 2 نکال دیں گے آگے y کی پاور 3 میں سے 2 نکال 1 نکال دیں کتنا بچا y کی پاور 2 اور z کی پانچ میں سے 2 نکال دو z کی پاور 3 اب یہ آپ نے سمپلیفائی کر دیا آخر پر x کی پاور دیکھ لیں اس میں نیگیٹیو اگر کسی کی پاور نیگیٹیو اسے پادیٹیو بنانا ہے تو پادیٹیو کس طرح بنا سکتے ہیں جگہ چینج کر دیں اسے اوور میں لکھ دیں گے جی فور y سکیر z کیوپ اوور x یہ اس کا ریدالٹ ہے کیا کیا ہے ہم نے پہلے 0 0 سے کراس کر دی ہے 3 1 0 3 4 0 اس کے آگے x والی علیہ دا ٹار میں کٹھے کی ہیں y علیہ دا z علیہ دا ڈی وائیڈ فار میں ہوگی بیس دونوں یہ x والی پاور نے علیہ دا کی ہیں y علیہ دا z علیہ دا اوپر لیں تو سائنگ چینج ہوگی ہے minus 3 2 minus 3 3 minus پاور نہیں لکھی گئی تھی 1 تھی 3 minus 1 اور 5 minus 2 simplify کی ہے 3 میں سے بڑی رقم minus کی تھی تو 3 میں سے 2 نکال دی ہے minus کا ایک بچ گئی آگے y کی 2 بچ گئی اور z کی پاور 3 اب پاور x کی negative ہے simplify ہوگی x کی پاور negative ہے تو آپ نے اسے positive بنانا ہے ہم نے positive کیسے بنا سکتے جگہ چینج اگر نیچے لکھے گی ہے ٹار موپر اوپر لکھے گی ہے تو نیچے لکھ دو 8a into x plus 1 2 into x کا سکیر علیہ دہ لکھنا ہے minus 1 کا سکیر علیہ دہ a square minus b square یہ relation ہے اس میں apply کرنا ہے relation ہم نے یہ apply کیا ہے a square minus b square equal to a minus b into a plus b first term کا علیہ دہ سکیر ہو second term کا علیہ دہ سکیر ہے تو ہم کیا لکھتے ہیں fast term minus second term اور fast term plus second term minus پہلے لکھ دیئے plus بعد میں بہتر یہی ہوتا ہے minus والی پہلے لکھ دیں اگر آپ نے plus والی پہلے لکھ دیئے minus بعد میں پھر بھی سہی ہے یہ ایک سکیر دو ٹار مہاں جب علیہ دہ علیہ دہ سکیر بنتے ہیں درمیان میں minus ہو تو یہ relation apply کرنا ہے اب آگے two ones are two fours are اوپر بچا four a into x plus one اوپر میں اب a سکیر minus b سکیر one کا سکیر apply کریں گے one ہے گا x کا سکیر x کا سکیر یہ آگیا ایک بار minus ایک بار plus x minus one اور x plus one اب x plus one x plus one سے cross ہے باقی کیا بچ گیا اس میں four a over x minus one کیا کیا ہے ہم نے relation apply کر دیئے a سکیر minus b سکیر first term کا سکیر minus second term دو term ان کا سکیر بنتا ہے درمیان میں minus ہو تو ایک بار minus ایک بار plus ہم نے وہی لکھا ہے اسے کار دیئے two ones are two fours are a ویسے لکھا ہے x plus one ویسے اوپر میں لکھا گیا تو x سکیر minus one x کا سکیر minus one کا سکیر لکھا ہے x minus one اور x plus one پہلی کا لہیدہ سکیر اور دوسری کا لہیدہ تو ایک بار minus ایک بار plus لکھ رہے like term ہم نے cross کر دیئے minus plus لکھا ہے x plus one اوپر نیچے like term cross کر دیئے اب x plus one x plus one سے cross باقی result واش گئے اس کا 4 a over x minus one third part دیکھیں third part میں بھی ہم نے relation apply کرنے relation دیکھنے جو apply کرنے a plus b whole square equal to a square plus b square plus 2 a b a minus b whole square equal to a square plus b square minus 2 a b اب ان میں کیا کرنے آپ نے a plus b دو term whole square لکھا گئی در بھی دو term تھی لیکن الیدہ الیدہ square تھے درمیان میں minus دو term whole square plus second square plus 2 a b plus term into second term plus 2 a b لکھنے اگر درمیان میں minus ہے تو minus 2 a b b square ہمیشہ positive رہے گا صرف plus 2 a b یا minus 2 a b 2 a b d m square end pa لکھیں تاب بھی صحیح ہے اسی کے مطابق اس کا square ہم نے call نا اس کا b minus ہوگا تو درمیان میں minus 2 a b plus ہوگا تو plus 2 a b g x square plus y square plus درمیان میں تو لکھ دیں گے plus 2 x y minus 4 x y ویسے کا ویسے لکھ دی square ہم نے کھول x square plus y square plus 2 x y minus 4 x y ویسے over میں minus سے لکھاوے درمیان میں تو minus 2 x y x square plus y square minus 2 x y اوپر plus plus 2 x y لکھا minus 7 minus 2 x y step بڑھا دیں وہ آپ کی مردی x square y square plus 2 fast second term یا direct of square khol دیں اب simplify کرنا like term 4 x y minus 2 x y plus 4 میں سے 2 x y نکال minus والی بڑی رقم ہے تو minus 2 x y واج جائے x square plus y square 4 میں سے 2 نکال minus 2 x y over x square plus y square minus 2 x y اب یہ ساری term ایک جیسی cross کر دی result 2 2 2 2 2 2 2 0 0 نہیں آتا cross کریں گے تو یہاں 1 آگیا اگر ایک line میں cross کرنے پھر 0 آتا 4 part is اس میں بھی ویسے simplify کرنا ہے یہ relation یا تو آپ formula close کریں یا پھر اس آپ close کر دیں دونوں option آپ کے پاس x q minus y q میں نے اس وی سے رہنے دیا ارمولے کی shape بنا رہا a square minus 2 into a into b b کا square over x minus y into x square plus x into y plus y کا square لکھ دی ہے اب یہ cube کا relation اپلائی کرنا ہے جائی a minus b a square plus a b plus b کا square relation دیکھیں آپ a cube minus b cube تو کس کے برابر ہے اگر درمیان میں minus ہے الہدہ cube لکھیں تو پہلے minus لکھیں گے آگے fast term کا square upper that sign ادھر minus ہے تو plus a b plus b کا square اس کے مطابق میں نے یہ shape بنا دیئے اگلے step پہ formula close کر دیں g x q minus y q یہ سارا relation بنائے فارمولے کی مطابق ادھر ہم نے اسی سوال میں apply کی ہے یہ relation a minus b ادھر لکھا x y square بنا دیئے آگے square ادھر ہم close کر x y whole square over x q minus y q ڈائریکٹ لکھ دیں آپ یہ یہ آپ کو کہہ اس سے آپ simplify کر سکتے ہیں دو methods یا تو یہ ویسے رہنے دیں اوپر formula کھول دیں یا کیا کریں اگر اس formula کو close کرنا ہے تو میں نے پہلے ویسے shape بنا دی a minus b a plus a b plus b کس کیا over میں سارا formula close کر دی اب like done cross کرا دیں یہ cross ہو گئی کیا result آگیا x minus y کھول کس کیا دبارہ دیکھنے سوال کو x q minus y q صرف اسے simplify یہ تو پچھلے سوال کے مطابق کرنا ہے اسے آپ formula کو کھول سکتے اس کے جگہ x minus y into close یہ relation close کر دی اکراس کرنے کے بعد یہ result آگیا جی پہلے چار سوال ہوگئے ہیں اب question number اس کا پانچوں پار دیکھیں question number 3 x plus 2 into x square minus 1 square over x plus 1 x square اور 4 2 square x plus 2 ویسے لکھ دیئے x square minus 1 تھا میں نے x square minus 1 square a square minus b square formula کی shape بنا رہے ہیں آگے اسے کھول دیں گے ایک بار minus ایک بار plus over x plus 1 ویسے لکھ دیئے over میں لکھا x square minus 4 x square 4 2 ka square لکھ دیئے اب آگے اسے بھی minus 1 اور x plus 1 over x plus 1 into x minus 2 اور x یہ relation ہم نے apply کر دیئے square minus b square ایک بار minus ایک بار plus a minus b a plus b a minus b a plus b اب cross کر دیں x plus 2 x plus 2 x x plus 1 x plus 1 x x minus 1 over x minus 2 یہ اس کا result ہے کیا 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 صرف پہلا step پہ آپ دیکھ لیں x square minus 1 square 1 square x square minus 4 2 square یہ ویسے رہنے دیں آگے ایک بار minus ایک bar plus e سے بھی ایک bar minus plus like done اوپر نیچے کار دیں باقی جو result ہے وہ لکھ minus 2x minus 2x minus 2x دو بار لکھ دیں یا square بھی مان سکتے اور اوبر میں اگر کامن ہوگا کوئی بھی part ہو اس question میں تو کامن اگر ہوگا تو سب سے پہلے کامن آپ نے نکال دینا اگر نہیں ہے تو پھر اس کے آگے آپ نے relation apply کرنا ہے relation پھر فیکٹر بنانے ادھر تو دونوں relation بھی apply ہوتا ہے اور فیکٹر بھی بنتے ہیں کوئی apply کر دیں جی relation میں apply کر ہوں x square minus 2 into fast arm x into second arm 4 لکھا 4 کس کا square ہے 2 کا 2 second arm لکھ دی 2 کا square لکھ دی over میں 2 کامن لکھوا دیں باقی بچہ x square 2 کو 8 پر ڈیوائیڈ کریں 2 4 0 8 x square minus 2 into first arm 2 2 2 2 square 4 cross x 4 x 2 square 4 over میں ہم نے کامن نکال دیا دوبارہ ہمار ڈی apply کریں گے یہ اوپر والا step اب آگے اوپر formula close x minus 2 whole square a minus b whole square a square minus 2 a b plus b square پہلے لکھتے ہیں اور آخری اس کا sign دیکھتے ہیں minus ہے تو درمیان میں minus اگر درمیان میں plus لکھ دیں over میں 2 into x square minus 4 ہے تو یہ 2 کا square لکھ یا تو دوبارہ کھولیں question آجائے گا 2 a b plus b square یا ادھر آپ نے کھولنا نہیں دوبارہ question آجائے گا اس طرح لکھ سکتے ہیں x minus 2 into x minus whole square ہوگا تو یا تو formula کھولیں گے a square minus 2 a b plus b square یا پھر اس کا دوسرا option کیا ہے دونوں بار آپ میں minus لکھ نا الیدہ الیدہ square ہوں گے ایک بار minus ایک بار plus whole square تو ہم نے دونوں بار minus لکھ دی x minus 2 over 2 into ایک بار minus ایک بار plus over میں الیدہ الیدہ square تو ہم نے minus plus اوپر whole کا square تو ہم نے دونوں بار minus لکھ دی اب cross کرا دیں x minus 2 x minus 2 سے cross x minus 2 over 2 into x plus 2 یہ اس کا result ہے آگے simplify کریں تو دو سے multiply کر سکتے پہلے step میں ہم نے square بنا دی a square minus 2 a b plus b square over میں ہم نے دو کاما نکال دی آگے x square minus 4 a square minus b square یہ relation apply کر دی a minus b اور a plus b لکھ دیا like done cross صرف whole square ھم نے دونوں بار minus لکھا a cross ہو گیا باقی ایک بچ x minus 2 over 2 x plus 2 اس کا ریدار لکھا اس کا ساتھوہ پار سب سے پہلے کاما نکال ادھر x کی پاور 5 ادھر نہیں لکھی x کی پاور 1 تو 64 x کاما نکال دیا باقی بچی x کی پاور 4 minus کچھ نہیں تو 1 لکھ دی over میں ان دو میں سے علیدہ کاما نکال لیں آخری دو میں سے علیدہ ان میں سے 8 کاما ہے 8 into x square plus 1 ڈاٹ ان میں سے دو کاما لکھ دیں x plus 1 اگلے سٹیپ پر آپ کرنیں گے پہلے لکھ میں 64 x into double square لکھ دیں x کی پاور 4 x 2 کی پاور 2 minus 1 کا square لکھ a square minus b square دوبارہ یہی relation سب سے زیادہ ویسے اپلائی a square minus b square square بنا دیئے اب آگے کیا کرنے آپ نے a two 16 into x square plus one into x plus one ان دو کے four زیادہ اب لکھیں گے 4x into x square minus one into x square plus one over x square plus one into x plus one اب لائک درما اگر کوئی کراس ہیں تو کراس کرا دیں x square پلاس 1 اوپر بھی لکھا ہو ہے نیچے بھی لکھا ہو یہ کراس کر دیا باقی بچہ 4x اسے دوبارہ کول دیں گے ایک بار minus ایک بار plus x minus one x plus one over x plus one اب x plus one x plus one سے کراس ہو گیا باقی کیا بچہ 4x into x minus one اس کا result ہے ڈبل square ہم نے ویسے لکھا x 2 کی power 2 پھر ایک بار minus ایک بار plus plus والی کراس ہوگی minus والی ڈیریکٹ میں نے کھول دی x minus one اور x plus one کراس کی اس کا یہ result ہے آٹھویں پارٹ میں بھی یہ relation apply کرنے آپ نے یہ 3x کا square 9x square ہوگا minus x square minus 4 whole square over 4 plus 3x minus x square اب relation apply کرنا ہے لیکن اس میں term لکھی میں ایک سے زیادہ اگر ایک سے زیادہ term ہے تو آپ نے پہلے x بڑھا دینا ہے بریکٹ ڈال دینا پھر sign change ہوں جی اب لکھویں ویسے 3x minus x square minus 4 یہ bear والا square نہیں لکھا یہ اندر square لکھا ہے یہ ویسے لکھا ایک بار minus x square minus 4 کو ایک بار plus لکھنا ہے 3x plus x square minus 4 ایک بار minus ایک بار plus کیے over میں ویسے term لکھوا دیں 4 plus 3x minus x square اب minus ہے تو sign change کریں گے plus ہے تو sign change نہیں کرنے سے پیسے بار اٹھا دیں 3x minus x square minus minus plus 4 into 3x plus x square minus 4 over 4 plus 3x minus x square اب آپ term کے sign check کریں ترتیب بے شک change sign دیکھ لیں sign ایک جیسے انہیں cross کر سکتے ادھر لکھا ویسے 4 plus کا ادھر بھی 4 plus آگے 3x ادھر کوئی sign نہیں ہے plus کا لکھا ادھر بھی 3x plus کا minus x square minus x x بڑھانے step بڑھانے ترتیب دینی پڑے گی میں نے direct cross کر دیا صرف sign چیک پلاس 4 ہے ادھر بھی plus 4 آگے plus 3x ادھر بھی کوئی sign نہیں لکھا plus 3x minus x ادھر بھی minus x square یہ cross کر دیا باقی بچہ ہوئے اسے ترتیب سے لکھوا دیں یا پہلے ویسے لکھ دیں 3x plus x square minus 4 اب ڈگری کے مطابق پاور کے مطابق بڑی پاور پہلے اس سے چھوٹی اور آخر پر کھانس سن x square plus 3x minus 4 سب سے بڑی پاور پہلے اس کے آگے x کی پاور 2 3 x کی پاور 1 آخر پر کھانس سن ایڈرس نزد ڈیرہ ریلوے کراسنگ کوٹ ادو پرنشپل کلیم اللہ خان گاڑی فون 0333 601 9353